جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے دوسری آنکھ بند نہیں کرتا اس لئے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو اس کو زبا کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا یہ پہنڈ لے کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہنڈ لے گا نا تو اب اس کو نیند آ جائیے اب سویا پڑھا رہا ہے اور نیند اڑا نہیں ہو تو یہ آنکھ پہنڈ لے اب یہ کروٹیں لیتا رہے ہیں اس کو نیند نہیں آئیے یہ میں نے پڑھا ہے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ آپ کا ایک کلیپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور اس پر کافی میمز وغیرہ بنائی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے دیکھیں جی کیسی باتیں جو ہے یہ مدنی چینل پر بیان کی جا رہی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے یہ جو کلیپ چلایا جا رہا ہے یہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے جس پر اتنی شد و مد کے ساتھ کلام کیا جائے یہ صرف ایک ٹوٹکا یا تجربہ بیان کیا گیا ہے اور یہ کہاں سے بیان کیا گیا ہے وہ میں آگے ارز کرتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اس بات کا کوئی حلال و حرام نہیں ہے کہ یہ کوئی شریح حلال یا حرام مسئلہ تھا جو کہ مولانا الیاس قادری صاحب نے حلال تھا تو اس کو حرام کر دیا حرام تھا یا اس کو حلال کر دیا ایک ٹوٹکا تھا جو ایک کتاب کے اندر لکھا تھا تو اس بات کو بیان کر دیا گیا اب کہا یہ جاتا ہے کہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی یہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں حالانکہ یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں یہ اکابرین کی کتابوں کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں جیسے پچھلے دنوں دلہن کے پاؤں دونے کے حوالے سے کہ گھر میں برکت ہوگی اس پر بھی کافی زیادہ میمز بنی اس پر بھی ہم نے ایک کلپ اپنا ریکارڈ کروایا اب اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں بات یہ ہے جب اللہ والوں کی دشمنی آپ کا مقدر بن جائے تو پھر اس وقت بندہ تعصب کی اینک لگا کر صرف نقص اور اے بھی ڈھونٹا ہے اور اس کو اچھی باتیں جو ہے نا وہ بھی بری لگنے لگ جاتی ہیں اب بات کیا تھی کہ اللو کی جو آنکھ ہے اگر اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے تو نیند زیادہ آنے لگے گی دیکھئے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی چیز پیدا کی ہے ہر چیز کے اندر رب تبارک و تعالی نے کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کئیوں کو اس تاثیر کا علم ہو جاتا ہے اور بہت ساروں کو اس چیز کے اندر جو رب تعالی نے تاثیر رکھی ہے اس کا علم نہیں ہوتا جڑی بوٹیاں ہزاروں قسم کی اس روح زمین پر موجود ہیں اور کس کے اندر کیا تاثیر ہے اس کو ہر بندہ نہیں جان سکتا اطبعہ اور حکامہ کون سی جڑی بوٹی سے کون سی بیماری کا علاج تجویز کرتے ہیں کس کے اندر کیا تاثیر ہے یہ اطبعہ بہتر انداز کے ساتھ جانتے ہیں ہر عام بندہ اس سے واقف نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر سور ہے اب خنزیر کو حرام کیا گیا کیوں حرام کیا گیا اس لیے کہ اس میں سرکشی اور بے حیائی بہت زیادہ ہے اس کا گوشت حرام اس لیے ہے کہ اگر بندہ اس کا گوشت کھائے گا تو انسان بے حیائی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور آپ مغرب ممالک کے اندر دیکھ لیں جہاں پر خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے وہاں پر بے حیائی بھی بہت عام ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ گوشت کے اندر تاثیر ہے اسی طریقے سے اگر کسی کا جناب وہ حافظہ کمزور ہو تو کہا جاتا ہے اس کو مغز کھلایا جائے یا اس کو بادام کھلایا جائیں تاکہ اس کا دماغ تیز ہو وغیرہ وغیرہ تو جانوروں اور پرندوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ان میں تاثیر رکھی ہے ایک بقاعدہ علم ہے آج سے تقریباً سات سو سال پہلے ایک کتاب علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالی انہوں نے حیات الحیوان نامی ایک کتاب لکھی ہے جس میں جانوروں کے حیوانات وغیرہ کے بارے میں معلومات لکھی ہیں اس میں سے امیر اہل سنت نے اس ایک بات کو نقل کیا کہ میں نے اس کتاب کے اندر یہ بات پڑھی ہے اور بہت سارے حکماء اور اطبع جو ہیں وہ زاری بات ہے اپنے نسخاجات کے اندر اس کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں اب اس کتاب کے اندر لکھا کیا ہے وہ عربی کتاب جو ہے وہ اصل وہ میں آپ کے سامنے عبارت رکھتا ہوں علامہ کمال الدین دمیری لکھتے ہیں اذا زبح البوم بقید احدا عینیہ مفتوحتا والاخرام مضمومتا فَالْمَفْتُوحَتُ اِذَا جُعِلَتْ تَحْتَ فَسِّ خَاتِمٍ مَنْ لَبِسَهُ سَهَرَ مَا دَامَ عَلَيْهِ وَالْأُخْرَابِ الْعَقْسِ کہتے ہیں اُلُّو کی آنکھ اگر اُلُّو کو زبق ایا جائے ایک آنکھ کھلی رہتی ہے دوسری بند رہتی ہے کھلی ہوئی آنکھ اگر کوئی بندہ اپنے پاس رکھے تو اس کو نیند نہیں آئے گی اور اس کے برعکس اگر بند آنکھ کوئی اپنے پاس رکھے گا تو وہ سوتا رہے گا پھر اسی کتاب کے آگے علامہ تبری نے ایک بات لکھی ہے تفسیر تبری والے اب کوئی بندہ کہے جی وہ تو قرآن کی تفسیر کرتے تھے وہ کیا یہ اُلُّو کے بارے میں ترہ ترہ ای باتیں کر رہے ہیں اب دیکھئے گا تبری کہتے ہیں کہ اگر دونوں آنکھیں بندے کو مل جائیں پتہ نہیں کون سی آنکھ کھلی رہ گئی تھی کون سی بند ہے آگے وہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ آنکھ کو پانی کے اندر ڈالا جائے جو آنکھ تیرتی ہوئی اوپر آ جائے گی وہ کھلی ہے اور جو آنکھ تیرتی ہوئی اوپر نہ آئے گی جو ڈوب جائے گی وہ آنکھ بند ہوگی تو اس انداز کے ساتھ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ اللہ پاک نے جانوروں کے اندر حیوانات کے اندر تاثیر رکھی ہے جس بندے کو اس بارے میں علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق بات کر دیتا ہے تو اس پر میمز وغیرہ بنانا یہ کسی آقل بندے کا کام نہیں ہے اگر یہی بات کوئی سائنس دان کرے یا کوئی حکیم کرے کوئی طبیب کرے پھر کہیں کہ واہ واہ کیا تحقیق ہے اور اگر مولانا علیہ السکادری صاحب نے حیات الحیوان سے جو کلامہ کمال الدین دمینی نے اس کو کتاب کو لکھا ہے سات سو سال پہلے کے بزرگ ہیں اگر یہ بات بیان کر دی تو یہ کوئی کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے کوئی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کیا اس پر زیادہ وویلہ اور شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہی چیزیں مدنی چینل پر آپ کو نظر نہیں آنی چاہیے مدنی چینل پر بقائدہ قرآن پاک ترجمہ تفسیر پھر بخاری شلیف کا درس اس کے علاوہ کئی ایسے علم دین سے برپور سلسلے آپ کو ملتے ہیں